بیان 21 تمہارے لیے ہم لوگوں کو بڑی بھاری پریشانی رہی دیوان جیت سی بھی بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے کیونکہ ہم نے وہاں بھی تلاش کروایا تھا تیج سی نے عرض کیا مہراج تابدار دشمن کے ہاتھ میں فز گیا تھا اب حضور کے اقبال سے چھوٹ آیا ہوں بلکہ آتی دفعہ چنارگڑ کے دو ایاروں کو جو وہاں تھے لیتا آیا ہوں مہراج یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے ہاتھ کا قیمتی کڑا تیج سی کو انعام دے کر کہا یہاں بھی دو ایاروں کو محل میں چمپانے گرفتار کیا جو قید کیے گئے ہیں ان کو بھی وہیں بھیج دینا چاہیے یہ کہہ کر ہر دیال سی کی طرف دیکھا انہوں نے پیادوں کو گھٹری کھولنے کا حکم دیا پیادوں نے گھٹری کھولی تیج سی نے ان دونوں کو ہوشیار کیا اور پیادوں نے ان کو لے جا کر اسی جیل میں بند کر دیا جس میں رام نارائن اور پنہ لال تھے تیج سی نے مہاراج سے عرض کیا میرے گرفتار ہونے سے نوگڑ میں سب کوئی پریشان ہوں گے اگر اجازت ہو تو میں جا کر سبی سے ملاؤں مہاراج نے کہا ہاں ضرور تم کو وہاں جانا چاہیے جاؤ مگر جلدی واپس چلے آنا اس کے بعد مہاراج نے ہر دیال کو حکم دیا تم میری طرف سے ایک توفہ لے کر تیج سی کے ساتھ نوگڑ جاؤ بہت اچھا ایسا کہہ کہ ہر دیال نے توفے کا سامن تیار کیا اور کچھ آدمی سنگ لے تیج سی کے ساتھ نوگڑ روانہ ہوئے چپلا جب مہل میں پہنچی اس کو دیکھتے ہی چندرکانتہ نے خوش ہو کر اسے گھڑے لگا لیا اور تھوڑی دیر بعد حال پوچھنے لگی چپلا نے اپنا پورا حال کھلا سا تور پر بیان کیا تھوڑی دیر تک چپلا اور چندرکانتہ میں چوہل ہوتی رہی کماری نے چمپا کی چالاگی کا حال بیان کر کے کہا کہ تمہاری شاگیرد نے بھی دو ایاروں کو گرفتار کیا ہے یہ سن کر چپلا بہت خوش ہوئی اور چمپا کو جو اسی جگہ موجود تھی گلے لگا کر بہت شباشی دی ادھر تیج سی نوگڑ گئے تھے راستے میں ہر دیال سین سے پوچھا اگر ہم لوگ صویرے دربار کے سمیں پہنچتے تو اچھا ہوتا کیونکہ اس وقت سب کوئی وہاں رہیں گے اس بات کو ہر دیال سین نے بھی پسند کیا اور راستے میں ٹھہر گئے دوسرے دن دربار کے سمیں یہ دونوں پہنچے اور سیدھ ایک کچھری میں چلے گئے راجہ صاحب کے بگل میں ورندر سی بھی بیٹھے تھے تیج سی کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ مانو دونوں جہاں کی دولت مل گئی ہو ہر دیال نے جھک کر مہاراج اور کمار کو سلام کیا اور جیت سی سے دربار کی ملاقات لی تیج سی نے مہاراج سرندر سی کے قدموں پر سر رکھا راجہ صاحب نے پیار سے اس کا سر اٹھایا تب اپنے پتا کو پا لگن کر کے تیج سی کمار کی بگل میں جا بیٹھے ہر دیال سی نے توفہ پیش کیا اور ایک پوشاک جو کمار ورندر سی کے واسطے لائے تھے وہ ان کو پہنائیں جسے دیکھ راجہ سرندر سی بہت خوش ہوئے اور کمار کی خوشی کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہ رہا راجہ صاحب نے تیج سی کے گرفتار ہونے کا حال پوچھا تیج سی نے پورا حال اس کے گرفتار ہونے کا تتھا کچھ بناوٹی حال اپنے چھوٹنے کا بیان کیا اور یہ بھی کہا آتی دفعہ وہاں کے دو ایاروں کو بھی گرفتار کر لائے ہوں جو ویجائگڑ میں قید ہیں یہ سن کر راجہ نے خوش ہو کر تیج سی کو بہت کچھ انعام دیا اور کہا تم ابھی جاؤ محل میں سب سے مل کر اپنی ماں سے بھی ملو اس بیچاری کا تمہاری جدائی میں کیا حال ہوگا وہی جانتی ہے با مجب مرجی کے تیج سی سبھی سے ملنے کے واسطے روانہ ہوئے ہر دیار سی کی مہمانداری کے لیے راجہ نے جیج سی کو ہکم دے کر دربار درخواست کیا سبھی کے ملنے کے بعد تیج سی کنور ویرندر سی کے کمرے میں گئے کمار نے بڑی خوشی سے اٹھ کر تیج سی کو گلے لگا لیا اور جب بیٹھے تو کہا اپنے گرفتار ہونے کا حال تو تم نے ٹھیک بیان کیا مگر چھوٹنے کا حال بیان کرنے میں جھوٹ کہا تھا اب سچ سچ بتاؤ تم کو کس نے چھڑوایا تیج سی نے چپلا کی تعریف کی اور اس کی مدد سے اپنے چھوٹنے کا سچا سچا حال کہہ دیا کمار نے کہا مبارک ہو تیج سی بولے پہلے میں آپ کو مبارک بات دے دوں گا تب کہیں یہ نوبت پہنچے گی کہ آپ مجھے مبارک بات دیں کمار ہس کر چپ رہے کئی دنوں تک تیج سی ہسی کشی سے نوگڑ میں رہے مگر ورندر سی کا تقاضہ روز ہوتا ہی رہا کہ پھر جس طرح سے ہو چندرکانتہ سے ملاقات کراؤ یہ بھی دیرست دیتے رہے کئی دن بعد ہر دیال سی نے دربار میں مہاراج سے عرض کیا کئی روز ہو گئے تابیدار کو آئے وہاں بہت حرض ہوتا ہوگا اب رخصت ملتی تو اچھا تھا اور مہاراج نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آتی دفعہ تیج سی کو ساتھ لے آنا اب جیسی مرضی ہو راجہ سرندر سی نے کہا بہت اچھی بات ہے تم اس کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ یہ کہ ایک کھلت دیوان ہر دیال سی کو دیا اور تیج سی کو ان کے ساتھ ودا کیا جاتے سمیں تیج سی کمار سے ملنے آئے کمار نے رو کر ان کو ودا کیا اور کہا مجھ کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں میری حالت دیکھتے جاؤ تیج سی نے بہت کچھ ڈانڈس دیا اور یہاں سے ودا ہو اسی روز ویجے گھر پہنچے دوسرے دن دربار میں دونوں آدمی حاضر ہوئے اور مہاراج کو سلام کر کے اپنی اپنی جگہ بیٹھے تیج سی سے مہاراج نے راجہ سرندر سی کی کشل کشیم پوچھی جس کو انہوں نے بڑی بدھی مانی کے ساتھ بیان کیا اسی سمیں بدرینات بھی راجہ شیودت کی چٹھی لیے ہوئے آ پہنچے اور آشیروات دے کر چٹھی مہاراج کے ہاتھ میں دے دی جسے پڑھنے کے لیے مہاراج نے دیوان ہرندر سی کو دیا خط پڑھتے پڑھتے ہرندر سی کا چہرہ مارے گسے کے لال ہو گیا مہاراج و تیج سی ہردی آل سی کے موں کی طرف دیکھنے لگے اس کی رنگت دیکھ کر سمجھ گئے کہ خط میں کچھ بے عدبی کی باتیں لکھی گئی ہے خط پڑھ کر ہردی آل سی نے عرض کیا کہ یہ خط تکلیاں میں سنانے کے لائک ہے مہاراج نے کہا اچھا پہلے بدرینات کے ٹکنے کا بندوبست کرو پھر ہمارے پاس دیوان کھانے میں آؤ تیج سی کو بھی ساتھ لے آنا مہاراج نے دربار درخواست کر دیا اور محل میں چلے گئے دیوان ہردی آل سی پندید بدرینات کے رہنے اور ضروری سامانوں کا انتظام کر تیج سی کو اپنے ساتھ لے کوٹ میں مہاراج کے پاس گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے مہاراج نے شعودت کا خط سنانے کا حکم دیا ہردی آل سی نے خط کو مہاراج کے سامنے لے جا کر عرض کیا کہ اگر سرکار خط پڑ لیتے تو اچھا تھا مہاراج نے خط پڑا پڑتے ہی یہاں کے مارے گسے کے سرک ہو گئی خط پڑ کر فینک دیا اور کہا بدرینات سے کہہ دو کہ اس خط کا جواب یہی ہے کہ یہاں سے چلے جائیں اس کے بعد تھوڑی دیر تک مہاراج کچھ دیکھتے رہے تب رنج بری دھیمی آواز میں بولے کرور کے چنارگڑ جاتے ہی ہم نے سوچ لیا تھا کہ جہاں تک بنے گا یہ آگ لگانے سے نہ چکے گا اور آخر یہی ہوا خیر میرے جیتے جی اس کی مراد پوری نہ ہوگی ساتھ ہی آپ لوگوں کو بھی پورا بندوبست رکھنا چاہیے تیز سینہ ہاتھ جڑ کر عرض کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ شیودت اب ضرور فوج لے کر چڑھائے گا اس لیے ہم لوگوں کو بھی مناسب ہے کہ اپنی فوج کا انتظام اور لڑائے کا سامان پہلے سے کر رکھیں یہ تو شیودت کی نیت تبھی معلوم ہو گئی تھی جب اس نے ایاروں کو بھیجا تھا پر اب کوئی شک نہیں رہا مہاراج نے کہا میں اس بات تو خوب جانتا ہوں کہ شیودت کے پاس تیس ہزار فوج ہے اور ہمارے پاس صرف دس ہزار مگر کیا میں ڈر جاؤں گا تیج سینہ کہا دس ہزار فوج مہاراج کی اور پانچ ہزار فوج ہمارے سرکار کی پندرہ ہزار ہو گئی ایسے گیدڑ کے مرنے کو اتنی فوج کافی ہے اب مہاراج دیوان صاحب کو ایک خط دے کر نوگڑ بھیجے میں جا کر فوج لے آتا ہوں بلکہ مہاراج کی رائے ہو تو کنور ورندر سی کو بھی بلالیں اور فوج کا انتظام ان کے حوالے کریں پھر دیکھئے کیا کیفیت ہوتی ہے دیوان ہر دیال سین بولے کرپانات اس رائے کو تو میں بھی پسند کرتا ہوں مہاراج نے کہا سو تو ٹھیک ہے مگر ورندر سی کو ابھی لڑائے کا کام سپرود کرنے کو جی نہیں چاہتا چاہے وہ اس فن میں ہوشیار ہو مگر کیا ہوا جیسے سوڑندر سی کا لڑکا ویسا میرا بھی میں کیسے اس کو لڑنے کے لیے کہوں گا اور سوڑندر بھی کب اس بات کو منظور کریں گے تیچ سی نے جواب دیا مہاراج اس بات کی طرف ذرا بھی خیال نہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مہاراج تو لڑائے پر جائیں اور ورندر سی گھڑ بیٹھے آرام کرے ان کا دل کبھی نہ مانے گا راجہ سوڑندر سی بھی ویر ہیں کچھ کائر نہیں ورندر سی کو گھر میں نہ بیٹھنے دیں گے بلکہ خود بھی میدان میں بڑھ کر لڑے تو تاجب نہیں مہاراج جائے سی تیچ سی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دیوان ہر دیار سی کو حکم دیا تم راجہ سوڑندر سی کو شیودت کی گستاکی کا حال اور جو کچھ ہم نے اس کا جواب دیا ہے وہ بھی لکھو اور پوچھو کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بات کا جواب آ جانے دو پھر جیسا ہوگا کیا جائے گا اور خط بھی تمہیں لے کر جاؤ اور کل ہی لوٹ کے آؤ کیونکہ اب دیر کرنے کا موقع نہیں ہر دیار سی نے بامجب حکم کے خط لکھا اور مہاراج نے اس پر مہور کر کے اسی وقت دیوان ہر دیار سی کو ودا کر دیا دیوان صاحب مہاراج سے ودا ہو کر نوگڑ کی طرف روانہ ہوئے تھوڑا سا دن باقی تھا جب وہاں پہنچے سیدھے دیوان جیت سی کے مکان پر چلے گئے دیوان جیت سی خبر پاتے ہی باہر آئے ہر دیار سی کو لاکر اپنے یہاں اتارا اور حال چال پوچھا ہر دیار سی نے سب کھلا سا حال کہا جیت سی گسے میں آ کر بولے آج کل شیودت کے دماغ میں کھلل آ گیا ہے ہم لوگوں کو اس نے سادھارن سمجھ لیا ہے خیر دیکھا جائے گا کوئی حرص نہیں آپ آج شام کو راجہ صاحب سے ملیں شام کے وقت ہر دیار سی نے جیت سی کے ساتھ راجہ سرندر سی کی ملاقات کرنے گئے وہاں کونور بھی بیٹھے تھے راجہ صاحب نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حال چال پوچھا انہوں نے مہاراج جیسی کا خط دے دیا مہاراج نے خود اس چٹھی کو پڑھا گسے کے مارے بول نہ سکے اور خط کونور ورندر سی کے ہاتھ میں دے دیا کونور نے بھی اس کو بکھو بھی پڑھا ان کی بھی وہی حالت ہوئی کروچ سے آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا گیا کچھ دیر تک سوچتے رہے اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر پتا سے عرض کیا مجھ کو لڑائی کا بڑا ہنسلہ ہے یہی ہم لوگوں کا دھرم بھی ہے پھر ایسا موقع ملے یا نہ ملے اس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو حکم دو تو اپنی فوج لے کر جاؤں اور ویجے گھڑ پر چڑھائی کرنے سے پہلے ہی شیودت کو قیت کر لاؤں راجہ سرندر سی نے کہا اس طرف جلدی کرنے کی کوئی زورت نہیں تم ابھی ویجے گھڑ جاؤ کشتریوں کو لڑائے سے زیادہ پیارا باپ بیٹا بھائی بھتیجہ کوئی نہیں ہوتا اس لیے تمہاری محبت چھوڑ کر حکم دیتا ہوں کہ اپنی کل فوج لے کر مہاراج جیسی کو مدد پہنچاؤ اور نام کماؤ پھر جیت سی کی طرف دیکھ کر کہا فوج میں منادی کرا دو کہ رات بر میں سب لیس ہو جائیں صبح اگر کمار کے ساتھ جانا ہوگا اس کے بعد ہرندر سی سے کہا آج آپ یہاں رہ جائیں اور کل اپنے ساتھ ہی فوج تتھا کمار کو ساتھ لے کر جائیں یہ حکم دے کر راجہ محل میں چلے گئے جیت سیندیون ہرندر سی کو ساتھ لے کر گھر گئے اور کمار اپنے کمرے میں جا کر لڑائے کا سامان تیار کرنے لگے چندرکانتا کو دیکھنے اور لڑائے پر چلنے کی خوشی میں رات کدھر گئی کچھ معلوم ہی نہ ہوا چندرکانتا کو دیکھر گئی کچھ معلوم ہی نہ ہوا